اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُمْ إِسَاقَ الَّذِينَوْتُ الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَا ظُهُورِهِمْ وَشْتَرَوْ بِئِ سَمَنًا قَلِيلًا فَبِئِ سَمَائِشْتَرُونَ سورہ آل امران دی آئیت ہے اللہ رب العالمین نے یہود دے والا مادہ جڑے موسیٰ علیہ السلام دے وارثی گلہ کیتا اللہ نے انہوں کو اقرار لیا سی بحق جرائے انہوں چھپایا انہوں بیان کرے مگر انہوں نے دنیا دے حقیر مال دی خاطر حق نو چھپا لیا تو کتمانے حق ایسا جرم ہے کہ علماء جی تو خیال کرنے کے لوگ جلے کس گل تو راضی اندین راضی دین تے پردہ پیجن ارے دل پاروی امتان تباہ ہوئنیا اللہ نے ساڑھے کلوں میں یاد لیا حق اے ممبر جیسے تیسی بیٹھے ہیں اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام میں اللہ نے آکیا میر تو ڈرنا ہوتے ہیں تو نہیں ڈرنا حق نو چھپاون دا نتیجہ ہے بھی وقت کھا میٹ لیں دے لوگ جو کوئی آفت ٹال نہیں جاندی کبوتر دی ترہا کھا میٹ دے جو آکے پھر بلی کابو کر لیں حقائق نہ سامنا کرنا چاہیدہ رو تو کچھ سکھنا چاہیدہ نائے برا پلاکان ہے نائے جو برا پلاکان دا نتیجہ آخذ کہنا چاہیدہ نادان ہے جڑا کر دا ورنہ اللہ نے یوسف علیہ السلام دے پراوازہ قصہ دوسرے سارے بیان کی تے حالانکہ انہوں نے معافی بل گئی بخشے بھی گئے بگر عبرت لی کہ سکھو تاریخ تو انہوں کی سکھاؤنی اس تو جڑا سلسلہ تر رہا نا خلافت دے بارے جنو اسے رنگ جرے نا کہ میں اور تو سب سکھنا ہے وہ آخرتیں انشاءاللہ ہوگا یہ کیوں دین دا حصہ اور یقین جانو میں تو انہوں سارے نگواہ کر جانا کہ میں اس دین تو بیدار ہیں اور تلان پیجنا جڑا حکومت طولہ کیا جڑا دین سکھاؤں دا نا میں حکومت جڑا مرضی کر دا رہا تو یہ پوجہ پاڑ کرو او بودھزم ہو سکتا یہودی او عیسائیت ہو سکتا اسلام نہیں ہو سکتا اسلام ہو جڑا حکمران اور جڑا دین دا رحم اور ایک دگا دن دے جڑا دوئی ہوئی ہوئی دین و دارت میں جس نام جدائی حوث کی امیری حوث کی منیری اس تو ایتے نوحہ کرو رو کہ کیوں اسلام سے فتنہ ہو گیا کہ اللہ دا رسول بی ایک وقت حاکم بھی سی اور مرشد بھی سی امت اے ہوئی حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سی جڑا دن دے اس چیز سے جدائی ہوئی کہ حکمران جلے انہوں نے روش اور ہو گئی انہوں کو کلمہ نہیں چھڑتا نماز روزہ چھڑتا آج تک تو رہے ہوں دے حج کر دے بیت اللہ داخل ہوں دے اسے چھڑ دے مگر یہ سمجھو ایک سیکلرزم آ گیا سیکلرزم بدینی نہیں آ دے کہ دو شاخہ کرتی ہیں بدین بعد خانیات رکھو حکومت جڑی انہوں نے اپنی مرضی کر دے اے بہت بڑا فتنہ شرک ہے جنہوں لوگ نہیں سمجھتے میں نا اللہ دے بندے ہو اگر توانو رب تعفیق دے ہوئے تا حقیقت شرک مولانا امینہ صلی اللہ علیہ صاحب بھی ضرور پڑھو اور از منافقین دا شرک جڑی دا تحاک ملت تاغوت ہوں دا کہ جدو حکمران یا کوئی عدالت پر پنچات اللہ دی کتاب نو چھڑ کے فیصلے دن یہ تاغوت ہے بہت ہے اور جنہوں اس حکومت نو مندہ اور تو فیصلے دن دا وہ مشرک ہے یہ بہت بڑا شرک کی عجل آسی کر رہے ہیں اور لوگ انہوں سمجھ دیں سیاسی بات چاہتے ہیں خدا جا نامنہوں جنہوں دی کھوپری چاہے نہیں سمجھ دا دیکھ کر بنا دین دی بنیاد ہے لاہ اللہ دی تشریح ہے کہ حکمران دین تو الگ نہیں ہونا چاہتے ہیں جد میں فتنہ آیا اسلام تباہ انہوں لوگوں نے اتنا ٹھنڈے پیٹھان برداز تیتا اور شیعہ سنی کشم کے بنایا دے دن آئے اس گلدی حقیقت تباہ ہو کے رہے گی نواسہ رسول نے جان دیتی ہے مظلومانہ جان دیتی مگر ہوتے پرزہ پاتا سوچ دے نہیں لیے کیوں شروع ہوئی گا تو اس بارے جہاں حضرت حریر رضی اللہ تعالیٰ دور شروع ہوگا اور اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نے جو پیش بہنیا کی کہا اللہ دی میر بانینا تم دو شرک پر تک تو انہوں ٹیلی فون آئے بیسے بیٹھے سون رہے ہیں اے چیزیں سنینے دے حوالے دو ایک پوری دنیا جانا چاہیے دا تاکہ مسلمانوں نے اقل آوے کہ خلافت بغیر تو آلی کوئی زندگی نہیں اگر خلیفہ تو المسلمین یا روزے کچھ بھی نہیں اگر ان کو سیر دینے اور چھڑا دینے سرکوزے میں سریاں تحجید پڑھنے والے ہیں اور آدھانے چلنا پھین حکمراء چھوڑی دیشہ ہوں دا ڈرائیبر ہے قائد جدروں نے گڑی لے جنی لے جنیے پہنے دواما مانگ دے رہا اس طرح ان کوئی بندہ نہ سمدے بھی کوئی پرانیاں کانیاں مردی سا کے دیشہ غرق ہو چکا کہ حسین نہیں سمجھایا کہ ککھ نہیں سمجھا رمض قرآد حسین آموختم زیاد سے او شول آف را رب گوا میرے جنی تھوڑی بہت حرار دا صدقہ امام حسین رضی دا میں جدو انہوں پڑھنا میں انہوں طاقت مل دی ہے دیکھ آدمی ایس دورت جدو کے ویخداب ساری دنیاں دی کچھ نہیں کرنا چاہیتا بے جو آرامنا اندر یار کی کرنا قبضہ ہو چکا اوہ سے آدمی نہیں کرنا چاہیتا اور کرنا ہے نہیں چاہیتا اب کوئی لشکر کٹھے کرنے جنگان لڑنیا کرنا ہے یا بے میدان چنوہ رسول اللہ نے کھڑے ہو جنان تیر چلنے جان دینی مضلوم ہو کے تاکہ امت زلزلہ آئے اور ایک ایسا زوردہ چھٹا پوے بے جنان تے غشی تاریے سوچنے سے مجبور ہو جانا بے جے جے رسول اللہ نے قبرت گیاں پجا سال بھی نہیں ہوئے پہ حضورتہ بچہ اور بچیاں دربارہ ہی تک کے کھان دے امت نو چنجوڑاں ملے اوہ نہ جانگیا نہ ازلی کوئی جنگی تیاری ہے نہ کوئی اثر آئے اگر پورا پوفہ بے ایمان دار رہنگا تو اسی اکرم ماندے سوچو پوفہ سہر ایڈی سلطن اللہ مقابلہ کر سکتا جیسے پینٹو رہا کے سن تک اے نا کوفی ہیں دی گا لیا نا کوفی ہیں اے اوہ فرمائن پورا ہو رہا جیسے رسول اللہ نے کیا سی پتر دین تے وقت اکھا ہونا دے تو اے نا سوچیں بہن کچھ بندہ کے لیے بندہ جا کے اپنی جان دے بھر اوہ سوچنے پورا کرن دا معاملہ دیڑے دعا جہانہ دے بادشاہ نے قدی بول سنموہ فرما دیتے اوہ پردے سنیانے پورے کرن بدلے دے رہے وچ جا کے کر بننا دے اے سالے حیل حبیثی سید الفت ہونا دینا فرما دے یار تسی کنا چکران پیت کوفے دے وادہ نے کی کرمہ سے وہ وادہ کر دے نہ کر دے پکے رنگ دے نہ کرے وہ سلطن اللہ مقابلہ کر دے ایک گال ہی کچھ نہیں سی امام نے دیکھیا کہ امت اس طرح صلاح تھی کچھ پیسے کھا گیا کچھ ڈر گیا بول رہی کوئی ایسے وقت اے ضرور چاہ کہ آدمی مظلوم ہی دی بہت بڑے مقابلہ جانگے نہ کر رہا جتوی جاؤں گا لوگ آنگے جنگہ سے دائیں مظلوم مر کے فاتحے بنا مرہ سیر نیزے دے چڑے اتے کوڑے داروں امت جلی ہے لے جائے اے انہوں کسے ہور رنگ سمجھو کیلئے چکران چوسی پیت اور اے اسائیتر یہودیتر ہندویزم تو تابہ کرو اے اے اثر میں جلے اندرہ مندران چرا پہندو پہنو پہنو پہنے کا باہر جو مرضی کر دے پھر رو اسلام ہونے انہوں منناد پورے نو منو نہیں منا دے ساتھ چھڑ اس قران دے اندر جسنا نماز دا حکم ہے اے نیزے تھا حکم اے دے اے زانی نمسان کر دے مارن دا حکم ہے اے دے ميدانے جانگ راکن دا حکم ہے اے او تشدد پسند سلام ہے اور علیکل سلام ہے جراندہ ہے زیرے سایہ ہو کر رہا بے شک عیسائی مرن یہودی مرن مردے پھر نہیں جانا چاہی دی مگر حکم وہ زمین خدا دی ہے اور قبضہ کافران دا اے نہیں چاہی دی اے تو اے سے سلام دی کیلک کر دیا سانو پہندہ حال اسی دیکھ جانے ہے اور کافر سانو دھرون دے اسی توبہ توبہ کر دے یار اسی سے تبلیغی مذہبہ آمن پسند مذہبہ کیوں منتہ کر دے تو اسی دنیا تے حکمران دے تو اسی خدا دی سپاہ چکر دی کہ فوج نے بھاگیا گیا منتہ چکر دی اسی تو انہوں جڑا مار نہ آگیا تو انہوں کچھ رہا ہے سانو معافی دے اسی دمینت کا بھائی فوج دی ہے ڈیوٹی ہے کہ حکومت دے بھاگیا انہوں کچھ رہے مسلمان جڑا کرما پر دا خدا دا سپاہی بن دا اپنے آپ اٹوکمیٹک مجاہد ہے رضا کام میں آکے خدا دی زمین تے خدا دا قانون نافذ کریا درمیان گا لاغی کہ ستواندہ ملک ہوں جانا ساری دنیا نے اسی پٹھے رویا بے رسول اللہ سے کارٹون چھاپ دے کچھ بھی نہیں اثر رہا ہر ملک نوے سرے تو چھاپ رہا چھتر مار رہا ساڑے بھائی زور آکے سانو روک رہا اور میں مضمون پڑھے کالم نویس انوائے وکیل اسے سیکٹری نے پوچھا بے خلافت قیم ہو سکتے کیا میں باندھ کمرہ ہی چند دا سرے بچہ باندھا کمرہ کی دس آئیت ای بھی نہیں دس اندھے نا کو اور دس اندھا جز اندھی خلافت گئی ہے مسلمانہ دا روب نہیں کی گے گزر علمانے جی خلیفات المسلمین سلطان عبد الحمید اگر ٹرکی جوان دا سی مسلمان آؤٹ کھڑے ہو مشرق تو مگر اب تا کوٹ کھڑا ہندا دنیا کامدی سی مسلمان ایک تا حکم بندے ٹکڑے کر رہے اپنے اپنے ملک سماؤلیش کر رہے اس تو اسلام دا دردی انہاں نہیں ہے انہاں نویمام ساندھ کی سمجھ ہے تو اس سن سے چونکہ جو باتاں بیان ہو چکی ہیں تو ایڈیاں ہام ہیں کہ انہاں دے کشد حوالے نہیں ہو سکے کیونکہ میری زندگی پردہ نچوڑ ہے اب جنا انہوں سنوں گا کہو گا چودہ سو سالوی تاریخ چکوتاں مارکے انہاں غرض کیاں اس بندے نے درست کیتا جنہاں نے پردے پا ہے یزید بن گیا دے میں ہم سو انسار پا ہے کوئی کرنا ہی کر لے پچھے چلو کہ اسلام دا حشر کی ہم دا ہون دا سا اور درا زمانہ گزارے علی نے ہو دی اولاد نے ہو کس ساں گزارے اے حضرت عثمار رضی نے دور دے برج تسی سنیا اس تو پہلا میں حضرت عثمار رضی نے دا خطوے سنے صحیح بخاری جو سنیا مسلم جو سنیا فرمایا اپنے ساتھیانوں سمجھے اچھے آنوں کہ میں تو آنوں کمیٹی بناتی ہے مگر سمجھے گروہ بڑھ چکا جنہاں حکومت چھین لینا چاہونا سارے لنگ جاندے ہیں پہلا جانے عمر رہے کینوں کیا ہو بھئی بندے لبو اور اوہ سوئی لبنے ہیں جنہاں نے باج حکومت سمال لے گی جنہاں کھولے جنہاں مسلمانہ کو حضور دے مہاجر انصار صحابی ویندے رہ گئے تو وہ بندے تخت سے آگئے جنہاں اسلام سے مقابلے جنہاں نواز سے آگئے وہ بے گئے حضور سے معافیہ روزی صاحب کیوں نہیں پہچان دے کہ گروہ حضور سے عمر رضی نے فرمایا بندے تیار ہو چکی ہے جنہاں نے کھول ہے نہیں جنہاں بج جاؤ اے دلی میں ایک حوالہ پر جاں تاکہ لوگ ہیں نا کہنے میں میرے اپنیاں کیا سا رہنیاں غوتہ اندار کے لب آپ اسلام یہ سادش کی ہوئی ہے کہ اللہ کے رسول نے انہیں میندنا اسلامی نظام بنایا صحابہ رنسار انہوں چلا رہے تھے یکتم ہی سارا نقشہ اٹھ گئی اوہی محلو بن گئے اس سے ترہ دربان آگئے ریشمی لباس ہو گئے بلکہ دنیاوی حکومتہ نقشہ ہو گئی نماز روزہ جانتا اور سب پتھا بٹھا گئے اے آلی صحابہ اور یہ سمدھو چوتھی جل چوتھی جل یہ صفحہ پینٹ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماؤں دیا خوشار ہو جاؤ پیار ہو گئے بندے جنہاں کھوڑا نہیں بنی بڑھائی حکومت او سے آپ نے فرنایا وَيُقَالِ النَّا عمر قَالَ الْاَحْلِ شُورَى دَا تَخْتَرِ چھے چوٹی کے بندے شُورَى بنا آکے اپنے جو چھوڑ لے ہو اُنہا چھانوہ آپ نے مات دی کہ اختلاف نہ کرے رَبْدَ وَنَاجَے کَتھے رہو فَإِنَّكُمْ مِلِقْ تَخْتُمْ جَاكُمْ مَعَوِيَ مِنَ الشَّامُ وَعَبْدُ اللَّهَ بِنْ رَبِيَ مِنَ الْيَمَنِ یہ تو اڑے جرولہ پہ گیا تھا کہ بیٹھے یا شاہین چپٹہ مار لی مَعَوِيَ شَامُ چُو آ جانا ہے عَبْدُ اللَّهَ بِنْ رَبِيَ يَمَنَ چُو آ جانا ہے اے دو میں گورنر حضرت عثمان دے آ جانے ہیں فَرَا يَرَيَانِ لَكُمْ فَضْلِ اللَّهَ صَابْتُمْ اونا کوئی نہیں دیکھنا بیٹھے اسی پہلان دے مسلمان جی تو ہڑی بڑی شان ہے اے شانہ کسر جانیاں دے سب پر جانا ہونے کے پہلان دے صحابے نا دا کوئی لحاظ کرو وَإِنَّهَا دُلَمْ اللَّهِ اِسْلَرِ الطُلَاقَاءِ وَلَا لِعَبْنَا الطُلَاقَاءِ تے نارا کیا رابضے بندوئے کڈا انقلابے محقوس ہو جانا دین دا پتھا بینہ بجنانو مکہ فتح ہوئے تے حضور نے صرف معافی جیتی ہے مجرم لوگ سی ہے اے عرادہ حکومت سے قابض ہو جانا اے ہونا نہیں چاہیدہ مگر اگر تسی اختلاف کیتا دے ہو جانا ہو گیا اب اگر نے اختلاف جان کے پیدا کر کے گال پاپتا بے قبداللہ بن صباح یہودی شونے کیتا نہیں لی حضرت عثمان نے ایک ورنہ سے ٹھیک سی ایڈا وڈا چھوٹ اور دنیا چھے ایڈا وڈا فریب جتا وڈا مکر ہی کوئی نہیں چیتا بٹھا خود بٹھایا اور ایک یہودی سے پاک گال مکاتب گال سے کوش ہو نہیں سی کہ یہودی کو منترس ہی کوئی جنہیں سارے معاذرم سارے بیوکو بناتے تھے مدینہ تو رسول دے اندر زلحج دے حرام مینج حضرت عثمان جیسا رسول اللہ دا دمازر ایڈا پرانا اور نیک صحبی ختل ہو گیا یہ یہودی تھا چھے پتلا بیناتے تسی سارے گورنہ نے گھرکتی تھا جنہیں عثمان رضی نے بنابی کی راتی دنیا کے پٹھلی سے شنوائی کوئی نہیں نتیجہ آپ کے مدینہ تو رسول مارے گا محاجرم سارے جی موجود کی جنہیں یزید دے وقت صحبہ ہیں بولتے وہ دے ہائی پانسے سے ایسوے پیاریس ہزار مدینے موجود سے بوٹنیاں اڑا دیں 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 کیوں کر اپنے بند کر کے بے گئے واقعی یہ دے کما پانو دنیا نراض ہے اگر لگی پورے ملک تھی کی کری اے دلی جو حوالہ سن لو اے میں ایک حنفی آلم رہے الحدیثہ پڑھ لیں خدا دے بندے ہو کیوں تسی یہ نا لوگوں دے ذہن ٹیار نہیں کر دے کہ مجاہد بند خلافت واسطے نا ترپ پیدا ہو دے اور ہر بندہ اپنی دعوان جروبے کہ اللہ خلافت لیا اور وہ جو کوشش کرے جنہ 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 زندہ ہے لٹریچر ونڈے پرچار کرے درس ہون کہ مسلمانہ تسی نمازہ روزہ علی نہیں آئے نمازہ روزہ علیہ وسلم ہی فیضہ ماندیا جو تو اڑیاں تکبیران دنیاں سے گونجیں بہاران چا اللہ اکبر ہون اے سجدین جلے ڈگیج یہ نازان گر گئے سجدین میں جب وقت دے تیام آیا کھڑے ہوندہ وقتی پھلے پہ گئے کافران دے اے جڑی بات میں کئی دوسرا نکتا ایک تے کہ حضرت عمر عزیز مانے ہی ٹونڈ رہا اور مہا جے مگر پینا کہ وہ گروہ جس ہو کہ کون سے جنہ دے بارے حضرت عمر عزیز مانے ہی ٹونڈ رہا بخاری شریف کتاب الرحضور اے مسلم شریف کیوں خطبہ دے رہا کہ گروہ جنہ تو اڑکوے ساری سلطن چھین لنا چاہوں دا جیسی مار مار کے انہیں اسلام پھلے ہیں دا اور لب کے دیو سا تسی پردے پاؤں دے اور صحابی صحابی کیا کہ سارے بیوکو بنا کے سارا دین سارا برباد ہو گیا تسی ماتو میں نہیں کرنے رون میں نہیں جنے دے بسلام نہ کی تو حضرت عثمان رضی عزیز مانہ جنہ میں کیا سی کہ در حقیقت خلافت ختم ہو چکی حضرت عمر عزیز مانہ خلافت کوئی نہیں اے براہ نام ہے اے سپاروں میں خلیفہ نیکسی اے سپاروں انہوں سے خلافت راشدہ نے خلیفہ کوئی کسر نہیں بہت پرانا مسلمان دین لی اپنے چاچے مروان دے پتر تیو حکم کو ماراں کھا دییا حبشان و حجرتی تھی رسول اللہ عزیز آدامات جنتی شہید سب ساتھ جائے مگر ویکھن دی گلے بے نیک ہونا اپنی جاتی ایڈمنسٹریشن وقت نہیں گلے میں نے کوئی آخر جاکی تو حکومت دے بے نہیں چلا سکتا مسئلہ پوچھلو جنہ مردی میں کی جا سکتا تیب نہیں میں جا سکتا ہر آدمی نے اپنا میدان حکومت نہیں ہوئی حضرت اسمارہ دی عقیل ہے مرلہ علیہ السکاری رحمت اللہ علیہ جڑے مکہ حضرت کر کے چلے گا اور مرقات المفاتی ہے مشکات دی شرعہ گیارہ جلدان دیوبندی ہیں چھپی چوٹی دی شرعہ مرلہ علیہ السکاری رحمت اللہ اخیر کی او دے چھو لے آئے اور لے آئے الحدیث آرم نے مولانا شمسرہ قدیمہ بادی رحمت اللہ علیہ اے ابو دعو شریفی شرعہ عن المعبود ہے سب کچھ ہے گا انتہات رکھیا حالانکہ صحابیت اتران مینا میری گردن میں نہیں پہنچ سکتی میں جو رہا حضرت اسمارہ دین ملون میرے پیرانی خاتم یہ لپھڑ سکتی مگر غلط کم غلط ہے جنگیں او چگر چھٹ گیا سی جگہ صاحب دی تو غلطی ہوئی جتی جنگ ہار دیتی ہونا پر مگر وہ نیک ہے بخشے کے حساب کو تسری روندے کھڑی گرنو جے اس گرنو محروم کرو جڑی موڑا آ گیا عزت کرن دی کی معاملہ حضرت آدم علیہ السلام دی میں مسائل دی نبی نہیں اور ہن کو جرد کر سکتا کنہ ان کو براک ہوئے مگر خلق کمتے ہویا اللہ آنڈا میرا حکم توڑ دیتا ڈریکٹ چھنیا سا کٹا دینہ پہ عدب رہا توی بنا دیا بخارتی نامنو کچھ نہیں ٹین سو انتاری سوا دے فرماؤں دیا کہ حدیث آنٹوں ہی امتنو پتا لگ جائے انکذت خلافت نبوت یعنی تنکذی حقیقتها و تنطیب انقذائے خلافت عمر رضی اللہ قذاف المرکا اندے پتا چل گیا سے رسول اللہ دی حدیث آنٹوں کہ نبوت دی ترزی خلافت بیسے سارا نظام نبی دی ترز دا ہوئے اے حق والی خلافت یہ دی اصلیت رو اور یہ دی جلی خلاصہ مغز ختم ہو جانا ہے حضرت عمر رضی اللہ دی خلافت جو جانے دی خلافت ختم ہونی ہے خلافت دی رو ختم ہو جانا ہے خلیفہ نیک ہونا مرک دا انتظام خراب ہونا بہلکل خراب ہونا ایسا کہ خود بھی شہید ہوئے امت بھی شہید تباید اشکار ہو ایدھر تے کوئی شک نہیں کوئی شبہ نہیں یعنی یہ ساری دنیا عمر رضی اللہ دا نچوڑ کٹی آیا کہ عمر رضی اللہ دی انہوں خلافت حقیقت خلافت بھی ختم ہو گئی حقیقت نہیں رہی ہو ٹھیک ہے مسلمانہ دی گڑی کچھ سے رڑی نہیں کیونکہ حکمران ٹھیک علی آیا جنہیں پھر چارہ چٹا کہ انہوں بحال کرا مگر روزوے خون خرابہ نام ہو چکا ہے اے باسی گر لی علی جڑا انہوں میں نظر انداز کرو اے ظلم ہے تاریخ دا کہ لوگاں نے رولہ پاتا کہ علی کیے میں کے واندہ پڑھیا کہ وہ نام راض ناصبی یا حضرت نے سویریا کہا لیاو کوئی بندہ جلدہ میں مرغی زبا کرو نہیں کوئی بندہ لبدا وہ کہاں لگا یاد میں مرغی زبا کرو کوئی نہیں لبدا علی ابن تعالیب نے صبح دے وقتی ساٹھ ہزار مسلمان مارشہ دیا اے ہو جب بے ایمان امام بنے اس علی مجرم ہو گیا قرآن پہ عمل کرنے علی مجرم ہو گیا ایک کلمہ گو علی مجرم ہو گیا کہ امام ایشہ ماں ہے اے ہونا ریکھنے کراتی ہے علی ناخلف بیٹا اندھا علی نا ریکھ پھتر ہے جو ماں نہ لگیا حضرت رسول اندھا ماندی گرتی پڑھوں گا سارا علی مجرم بڑھاتا جنہیں کوشش کی تھی کہ سر دے کے دوبارہ بحال کرنے بحال نہیں سر چلا گیا سادسی گروہ کامیاب ہوگی انہا اپنے کام جلے سے کر لے سب حدیثانہ ثابت کروں گا کہ تینہ جنگہ لڑینیاں تینہ رسول پاک نے مور لاتی کہ یہ حق دے ہوگا اور یہ بھی نکتہ جیتے پڑھوں گا تورے سامنے نائل حدیث دار نائل حدیث دار نائل حدیث دار نائل حدیث دار پوری امت دا کوئی اختلاف نہیں کہ ساری جنگہ جنگہ یہ حق دے بجے گروہ کیسی اس کو یہاں دے غلطی تھے اس کو یہاں دے گناہ گار انہا دا کیا غلطی ہوئی ہے یا گناہ او بکھڑی گئی ہے مگر کسے امت دے عالم نے اختلاف نہیں کیتا کہ انہا تینہ ہی جنگہ حق کری دے نال مسئیبن فل انہا جنگہ حق دے نال اس گرلو مشکوک بنو جنہا بچہ ٹھکرہ سارے اصطاز نال سے علی چوٹھا پوری امت دے جماع دے خلاف پوری امت اہل حدیث اور اہل فقہ اور شیعہ سب اتفاق لکھ دے کہ حق کری دے نال اور کیوں نہ ہوں دا جو رسول اللہ نے کیا بہت خراب کر دیتا سارا کھا سمدے کوئی نہ لیے کسے دا معاملہ نہیں ہے اس داد دا معاملہ جلیے اللہ رسول اللہ علیہ السلام فرمایا سلمان الفارسی نے کوئیت کر دے مان حب آلی انفقاد حب آنی دیس علی نا پیار کیتا آنے میرے نا پیار کیتا و من آب غزا لی انفقاد اب غزا لی دن علی نا بغض رکھی آنے میرے نا بغض رکھی اس سرکار دو آرم دا پیاسر تسی اللہ رسول نے ایسے پیار نا جنہوں حضور نے آکیا میرے تو وکھرا میری جگہ سمد اور یہ دنی خطبہ دیتا من کنتم بولا فالی انفق بولا جلی امام بن حضر فتر باری فرما دے کے دنی صحیح اور حسن صندہ بے شمار ہاتھ کھڑے کر کے آکیا فاتھوں چند دن پہلا میں نے اپنا محبوب من دیا یلی محبوب ہونا دی میں نے پیار کرے ہو ورنہ کوئی ایمان نہیں اس بندے دے خلاف ہو جڑا اٹھتا کتا پاکڑا کر دی کو کسے دی حمایت کر دا کتا نہیں حضرت علی دے پیش پہ بڑے بڑے امام بن تیمیر شاہ وری جیسے ہاں سے میں نے گلا کیوں کے میں لکھ دیا کلی نے یار کی کتا اپنے دمانے صرف مسلمانہ نے لڑا رہا کمبختو اللہ کے رسول نے جو جتی گھنٹ نے آکھیا سی تو آڑے سامنے پچھے حدیث پیش کر چکا کہ میں قرآن دے اتر سے جانگل لڑی ایک جڑانہ اور قرآن دی تاویل سے جانگل لڑوں کلمہ گو جو بگر جانگے اوہ جانگل لڑوں ابو بکر عمر نے آکھیا رضی اللہ عنہ معاہ سی ہیں فرمایا نہیں ہو جڑا جتی گھنٹ جنہوں رسول نے آکھیا جانگل لڑ نہیں چاہیے مسلمانہ تو اسی اوہ دے بہار پہ گئے مسلمان ایک بنی بنائی صحیح اسلامی حکومت انہوں برباد کر رہے ہیں اسلامی حکومت یقین جانو جہتو ہڈیں بنجویں جب پنجی تیس آج کہنو سمجھ آئی تھے سمجھ لے اسلامی حکومت انہوں بچو کٹ کے دین جڑان انہوں بچو کٹ گنڈی گی دے ٹیرس تر جو کوئی اسلام نہیں انہوں بچو کسی کافر مذبہ ذکر ہو سکتا اسلام دنیا جو راج کرنایا کہ امیر المومین خود خطبہ دے ارے ٹھے ممبر چے ویاسوے ڈی سی بیٹھا ہوئے ایساری بدقسمت یا کسی کو نہیں چھٹ گئے دس ہی سمالیا ایک حکمرانہ دا کام میں آکا اپنے اپنے علاقے آمیل آکے خطبے دیں ایدنا ہو پراؤن مسلمانہ دا رو برداب ہوئے کہ حکمران جڑا گے جا رہا چندہ جا رہا اید گا جو چندہ گڑیا جا جو میں امیر المومین دیکھے نیزہ جاندہ نیزہ گردے سردے پیچھے نماز پراؤن کہ اس درم تھی سانوں باردتا ایسے مذبت باردتا کہ اللہ اللہ کرو پوجہ کر دے رو ملہ کو جو ہے ہند میں سیدے کی اجازت نادان یہ سمجھتا ہے اسلام ہے آزاد پھر ہونے دیکھ سانوں کی بس ہی دنیا نوں ننگے کری دیئے زنا پھیلا دیئے مرد عورتوں نے شاد سائی ہوئے سانوئے نا کمائی دخلنا دے یہ ہو جا ہے اسلام چاہنے دے تو حضرت عثمان رضی اللہ بھی تسی سن لیا کہ انہوں نے زمانے خلافت دی حقیقت ختم ہو چکی خلیفہ نیک سی خلافت بغیرہ کچھ نہیں یہ حضرت عمر رضی اللہ موت تھے جو میں رسول اللہ نے دس سے آز ایک عمر دروازہ ہے فتنہ مقابل جو دنے ٹوٹ گیا فتنہ آج فتنہ آج نہیں رکے پھر ایک حدیث پاک جدہ حوالہ پشری وری نہ ملیا نکالنا میں سکتے اگر نشان سی اوہ اے سی کہ حضرت چاریز جنہوں نے جلا دسیا کہ رسول اللہ منو دس گئی بے اینا جو منافق اور مومن بیکھنے ہونگے نا پکا قیدات انو دس لینا جڑے تیرنا پیار کرنگے وہ مومن ہونگے جڑے تیرنا دشمنی کرنگے منافق ہونگے کلمہ پڑے آوگا اسلام وغیرہ کوئی نہ ہوگا اور رسول کریم اللہ علیہ السلام نے یہاں انصار لی کیا سی انصار نہ محبت مدینہ آلہ نہ مومن کرنگے اور انہاں بغض جڑا نہ ہو دوسرے لوگ جڑے ہو کرنگے دوسرے لوگ جڑے ہو دشمنیاں کرنگے تو آیا ہے مسلم شریف دی حدیث ہے باب بیان نفسان الایمان اے ساٹھ سفان آلی امام نبی شرع قال آلیون حضرت شریف رضی نے آکھا واللذی فالق الحبتہ وبرن نسمہ جو صلی اللہ علیہ السلام جن نے انگوری نو پھاڑے آتے دانے کرنے پودے ہوگا اور جڑا جانا پیدا کرتا او صلی اللہ علیہ السلام انہو لاہدن نبی صلی اللہ علیہ نبی امی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ میں نو تاکیب کر گئے میں نو دست تاسی کری اللہ یحبانی اللہ مومن ولا یبعظنی اللہ مناحق کہ تیرے نہ محبت نہ کروگا سوائے مومن دے اور تیرے نہ بغض نہ کروگا سوائے ہوگا جو مناقت پڑے ہوگا بہی مانی دا کوئی شعبہ ہوگا تاہی کروگا ورنہ جڑا اوزو تو تو اسلام دا حامی اور سندھ چندھا چکیا جو کس ایک علمانی تھی پڑھیا چھین لیا اعزاز حضرت علیہ میں نے فرآن پڑھیا فرآن پڑھیا ربگواز حضیثی کتابان دعی دنیا کس ایک علمانی پڑھیا حضرت علیہ نے پڑھیا باقی سب میں پچھوں خبر ملی ہے رسول اللہ اپنے کارچائے گل کی تھی ام جی سارے ہم تو پہلی مومنہ حضرت خزید تلکبرہ رضی اللہ تعالی جنہیں گل ویڈی سنی ایمان لے آئی اے شرفون وہاں سے پھر علیہ نے سنیا کیونکہ ساتھ سال دی عمر تو باپ تو حضرت نے لے لیا سی حضورت نے گوچ پڑھیا رسول اللہ تعالی بچہ تھی حس پڑھیا اور زید بن حرسہ نے پڑھیا غرام دلہ پڑھیا تھی اے سب نوں حضرت وقت دنیا نے اطلاع ملی گیا مگر حکومت زورنا تو آئی مچاتی کہ سلام فرآن نے لے اندہ فرآن نے کسے نہیں لے اندہ حضیثی کتابان کر لو اوبر منا سلمہ آری اپنا بیتانے سب سے پہلہ آری سی مگر کی کی تا جا اوہے سارے امتیاز کھوڑا رہے تمگے چھین لے لوگاں نے لال ہے کہ تینوں دینے آمدہ رسول اللہ تعالی مرد کہندہ تو بدر چھپ چھپ چھوئے انہوں قتل کرتا رہا اوہ تو اینے مارے دخاندک تو عمر بن عبدو دنوں مارے تو خیبر تو انہوں قتل کیتا مرے بنا لیلا مزہ اوہنا دین دی خندرہ تینوں آسلہ دیتا ہے پہ تو بدنا میں آر تیر 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 ممبران تیر لانت ہوں دی ہے اور حدیثی کتابان جو پڑھنا میرے خون دیاں سو نکل دیا تہذیب تہذیب ورنہ درسوں کا بچےانوں کہ سارے مدارس سے لے جا اور شیخ الحدیثانوں دیو کہ کیوں وقت آیا کہ جیسا بچے دا علی سے انہوں نے نا علی چھڑ دیتا اور روز میں امام لیخدا اس پاروں کہ بنو میا نے سارے ملک حکم دیتا تھی کہ جیسا بچے دا نا علی معلوم ہے قطر کر علی نانا کوئی بندہ جندہ نہیں چھڑنا چاہیدہ علی نے اوہ مسئیبت رکھی کہ نوے سال ممبران تیر لانت ہوئی جمعہ اور عید ختمے کہ علی اور اس سے محبت رکھنے والوں پر لانت ہے اور حضرت امی سلمانے آکھا راوی نو خدا دی قسم تو آڈے ممبران تیر لہ دے رسول اللہ پہنے جانا کہا کون حرام دادہ کردہ انہیں کہا کہیں دیکھیں نہیں علی اور اس سے محبت رکھنے والوں پر لانت ہے میری زندگی گزری رسول اللہ دے کردہ سب تو بہت کے محبت حضور کردے سلمان اس تو کٹھیں مار جندی علی غریب ملون ہو گیا وہ دی عورات جو دکھ چلے لگ پی اور ساری امت سے ہو گیا کہ کسے علاقے پر علی نان راز نہیں پکڑا جائے قدرہ تحضیب تحضیب پڑھو کی مسئیبت آگئی سلمان چھپا چھپا کے چھپا چھپا کے اُلٹا سیدنا امیر الامی یزیدر نظمہ یزید تیرا نام مٹایا نہ جائے گا یعنی یزی بن اُتھا آزا موجود ہے توبہ 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 کچھ خدا آزا نامنو مالو عساق نے کوئی اس بارے چپنی کرا سکتا نہ روک سکتا میرا چھے بخار سال پر جدا غریب میں اُلٹا کتران زندہ رہی نا خلافہ سے اسلامیہ جنہوں میں سامنے دین دی روح ایک گئی کچھ بھی نہیں نماد روضہ بھی کوئی اے دے بارے چکھا ہوا لاؤ کہ حضرت عثمان رضیوں نے زبانہ جب اسلام پہ کی بنی اے صحیح بخاری ہے اور وہ دی یہ سمجھو سطح باری دی چھینی جلد قیامت آگئی کہ صحابہ کرام چھپکے کرا ہی نماز پڑھنی پہ گئی نماز داؤ ستہ آناس کر دی تو حضرت عثمان رضیوں نے گوارنانا لیٹ صحابی لوگ کے کہ زہر آپ پڑی مروا دیں کہ دوسری ساڑی یہ کونز نہیں بن لوگ کے خدا دے بندے اے کوئی خوشی نہیں کرنا میں روندے آیا بیان کرنا کہ یہ نہیں جلدی حضرت عثمان یاد قیامت آگئی اور توہرے نظرک شاید اسلام کوئی شاید نہ ہوئے بھی نماز پڑھے یا نہ پڑھے میں آنا فرقی اسلامی حکومت دار دوسرا ہے انوائی سمجھے ہوئے مسیح تلان تا کامیہ حکمران دیوی آخری حد دے کہ کدھوں تک مننا ہے جب تک کوئی نماز انہوں قائم کر دا خود نہیں پڑھ دا پوری سلطنہ جو نماز بہن سام پورے ملک جو نماز جو ناکا نہیں اُدھوں تک کوئی سلامی حکوم ہے نماز چھوٹی کر لے قرآن پاک نے سورہ مریم کیا آج یہ بن گئی ہے بچرور سجدین کو کرنے فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِمْ خَلْفُنْ عَزَاءُ السَّلَاةِ وَتَّبَوَ الشَّعَوَاتِ فَصَوْفَ يَلْقَوْنَا قَئِيَا اللہ عنہ نا لیکن اسلام بعد چاندینیارینیاں جنہیں پہلا جرمیں کرنے ہیں کہ نماز بڑھ پار پہلا بے وقت پڑھنی شروع کی پھر اس کاٹھ وارڈ کے پھر چھاڑی بھیندے رہے جنہیں تیجے تباہ ہو نماز معمولی شہنی پورے دین دا سہارہ دت کے اورے حضور پاک جی حضید صحیح مسلم جامت چاہ کہ ساٹھ سال جو اے ساعت دے تیج کٹ کے پڑھو تفسیر حضور کہتا بھی ساٹھ سال ہوں گے نا حجرید یزید بینا اسے نماز زائے ہو جانے نماز بٹھر جانے یہ لوگانے اورے وقت آ جانا جلا ایسا ہے اوہ جو بلکلی ختم ہوئی نا اے پتھا بین بہا لے اے سمجھو تین ہزار سٹھ نمبر ہے حدیث دا اور اگے شرح جس صفحہ ایک سو ٹھترہ چھینی جلدہ فتر باری رسول کریم علیہ السلام نے آکھا کہ صحابہ کرام دی مردم شماری کرو مدینہ دی کہلے تو حضرت حضیفہ فرماؤں دے کہ ایسی یہ مردم شماری کی تھی تھی اوہ جڑی سک مردم شماری سے ایک ہزار پجار بندے پالے پندرہ سو بندہ نکڑیا مدینہ باہر کے لانے والا فکر اللہ نخاف حسان کیا یا رسولہ انہیں ہندے آسی ڈڑیئے کہ مدینہ جرائے کے کافران دا مقابلہ کرنا میدانت کیوں نہ چلی عوض بھی کہہ دے حضیف اللہ نے فرمایا تو ابتلاع تو ڈر امتحان آدنا اس امت سے فرا قدر ہے تو نہ ابترینہ حتی ان رضا اللہ صلی بہت دو خائر اے چھڑ دیو بخاری شریف مارک کی تابانوں پھر کرا علم نہیں پھر دے چاہے کہ جیز خدا دے بندے اور رفاہ دائیں آمین لینا پڑو اسلامی حکومت لی پڑو اے نو اے نظریہ پھراؤ تاکہ امت اٹھے اور زبارہ خلافت واس سے کوش کرے تو فرماؤں دے میں دیکھ دیا پھر اپنی زندگی سی کیسی وقت کی مسیبت پھنس کی حتیٰ کہ ہونے وقت آیا کہ سرچ و قادمی کلہ نماز پڑھا باج مات بھی نہیں پڑھ سکتا وہ خائر جنار دریا آیا بجے اطلاع مر گئی خیر کوئی نہیں تو امام عزتہ تید لکھتے پہ کڑا وقت آیا اے امام حسین سمجھو تی چالی سال تو کوریاں سے بچارہ بٹھایا اسلام دارے آپ میں حضوردہ نوازہ آئے میرے سامنے سب کے برباد ہو رہا میرا باپ مر گیا انہوں روک لیا حسن نے زیر کھا لیا میرے کوئی لگر کچھ نہیں رہا کوئی فوج نہیں نہ کوئی آنہی نہ کوئی ملکی آنہی کری اسے حسن آگر حوضیاں کام کرنے وہ چاری ہزار دنے بیٹھتی تھی کیوں بیٹھا نہیں بس کرتا گیا دوگان تلوار کے ذریعے خاموش کرتا پیسہ ہے نا بڑھ لیا کہ لوگ بھگ گئے ہوئے سوائے تو کوئی چارہ نہیں کہ کلیا نکڑنا چاہیے اور کلیا ہم یہ ہنو پوچھ لے یہ لوگ بچے پر میں آئیس تو بچے انگوں لے کے نکڑنا میں نوز مار کے کہہ گا نہیں کہ آدمی حکومت نوز نہیں سی مندہ مار گالتی میرے جانی حدیث عشق دوبہ بست کر بلاد میں میں جانا اتنے لوگوں نے لرونک بنائی پیسے کمات ہیں میں ڈرامہ ہیں اتپے رہے در اوپا یہ نا مکارہ نہیں وہاں حسین بدا نام کی کوئی انہیں دلتسلی نہیں کدھی کسی یزید بے خلاف نہیں اٹھے دو وقت بماشہ وہ دی پارٹی چھون گی صرف ٹھونگر چاہا حسین دے کچھ نہیں لگ دی حسین دی ایسی لگ دی جیسا نو اقل ہوئے اسی نیا کی یہ جس مشنلی اٹھے آسا کہ رسول اللہ جلال دین لے کے آئے وہ دی خلافتے اسلامیہ بنے آدھے خلیفہ المسلمین اگر نہ روے سارا کم نظام خراب ہوتا اللہ میں اقبار عمداللہ کیوں فرماؤں دے ہنوز اندر جہاں غلام اس عجیبی دنیا جنسان غلام ہے اہمیں کہیں دے ازادی کچھ ہے ازادی یہ حرام دازنے ازادی اظہار ہے جدو ساڑھا کوئی بیان دندہ اسامہ یا ہور یا کوئی دوسرا مسلمان ہنوز نہیں بند کرو کوئی تعلید نہیں اے چلاوے الزیرہ نو ختم کرو اپنی وری کفر بکی جان عزادی اظہار ٹانگر چاہے تکڑے جو ہے تا ایک بار آندا ہنوز اندر جہاں آدم غلام اس بیلکل فریب جہرہ لوگانوں کے دنیا آزاد آزاد کیچے انساناں غلام بنایا نظامش خام و کارشنات معامل عجیبی مرد انہذا نظام دے دنیا انساناں سارے انہذا ہر مرگ وہ نکمہ ہے اور انہذا معاملہ ناکس ہے اے کیوں فرماو دے میں کے دا غلام ہے اے ملوکیت جدہ رب رسول اللہ نے کہا بت توڑیا بات قائم کرتا ہوں اور ہاں دے جیز افرانی گل ہے فرماو دے غلام فقر آنگیتی پناہم کہ در دینش ملوکیت حرام ہے میں اس آقا دو جہان محمد مصطفیٰ دا غلام ہے جدہ دینش ملوکیت حرام ہے کفر ہے کہ انسان اپنی مرضی کرنی شروع کر نمازہ روزے بشک پڑھ دا ہے گولی مرون تو انسان ہو کے قرآن نو مطل کرتا رسول اللہ دی سنت نو علماریت باند کرتا اپنے عزابتیں چلائی پھر دا کہ در دینش ملوکیت حرام بس تو فرماو دے کہ جدہ کیا حضرت حضیفہ نے کہ وقت آگیا کہ اس آئے بکھیا کہ اس نے چھپ کے کافی نماز پڑھ دا رجی بھی ڈر دے آنے فجش بینکونہ اشارہ بزال کلامہ وقت پی آخر خلافہ تثمان میں ولایت باز عمرہ الكوفہ کل وری دے پنک سانسے معلوم مندہ حضرت حضیفہ نے کہو کہ جی حضرت حضیفہ نے ذمانے جی فوت ہوگئے چاری دن بعد حضرت حضیفہ نے بیعت کر کے مرہے مگر فوت ہوگا بیٹے انہوں کہا کہ پتر علیدہ صاحب جنائی کیوں کہ اللہ دے رسول اللہ میں انہوں کہتا ہے حضیفہ نے علیدہ صاحب دے حضیفہ کہ گئے کہ بیٹا ساتھ حضیفہ دے نہیں کہ میں جا رہا ہوں چاریس دن بعد تو فرمان دے امام حضیفہ کہ معلوم اگر ہم دی ہے کہ حضرت حضیفہ نے یہ چیز جی لیے وہ بیان کی تی ہے جی لی حضرت عثمان رضیم دے خلافہ دے آخری دن آج ہوئی حشرے ہو گیا کہ کوفے دے بعد وقت حاکم جلے تھی ولید اقباد ایسے لیٹ کر کے نماز پڑھ دا اقباد زور اثر دے نماز ہے رو نماز ہو پڑھ سکتا دلو اللہ دے نا لے رسمی جو رواج دیتا اور ساری عمر لنگ دے ککھویں لبا ایو نماز نہیں نماز کھڑا ہوئے تو مزہ آدھے پھر جو دعیہ کرا پھر دعیہ کرا ستا ہی تو دعیہ دے روک جا میں ہون نہیں پڑھنا میں چوٹا میں کرے مونا اکھا میں تیری بات کرنا میں تیری بات نہیں کر میری روزی حرام ہے میں لوگانا بڑھتا ہو کوش بھی نہیں میرا اللہ دے حکم دے میں کدا میں بور رہا اور کئی نیک لوگ واقعے قدی سناؤں گا جڑے اتھے تک پہنچے اور پیشاں مر جاندے رات لانگی تو مر گئے سے پڑھ نہیں سکتے کس طرح چوٹ بوری ہے اللہ دے سامن مگرے نماز رسمی دی کیا اور گلوں لاجو ابرد وقت پہ نہ پڑھنی کیا جنہ وکان عباد الورین یسلی یسلی وحدہ حسرہ اوہ سے امام نے حضر فرموزے جڑے پرحیزگار اور نیک لوگ سی انہاں پھراکیا پہ ٹکرز نہیں لیسے روز حسین دم سے وہ بیچارے اپنے کرانج لوگ گئے کیوری نماز پڑھنی دے سمہ یسلی مہو خشیت نمہ فترہ حسین سچا ہوں دا لوگ نکلو ہاں ہونا نکلنا سوکھا جیدے کو ہتھکڑیاں گولیاں اوڑا جو امام اس تو جڑا نکلے آسی ہو نو شاباش دیو بہو فاتمہ نے جنے آس تسی اٹھا ہوں دے جو نکلنا سی نہیں امام فرموز دے لوگ کے نواز پڑھنا پہ صحبہ یزید دازمانہ دے بہت دے بہت دے اور بات جا کے پھر نارو رہنے دے پڑھ لیں دے اونا دارمانہ مر کے پڑھ دے کہ مت پڑھے نہ جائیے کہ تسی سارے نواز نہیں پڑھ قیامت آگی اسلام اے حضرت عثمان رضی دازمانہ ایک حوالہ ورنہ اتنے دفتر پڑھ دیا حضیثان سے کہ نہ ذکاعت رہی نہ نباد رہی اور حضرت عبو ذر پہلا آدمی اے الہ کلمت اللہ کی اسلام میرے بات یا ایسا ہی نہ اتوارے سامنے کتاب ہوگی پڑھنا ساتھ تار سو سوئے پہلا جنہیں حق واس سے آواز بلند کی تھی اور نہیں چپ کی تا وہ حضرت عبو ذرگ پہلی ڈاکو رہا سی مگر اسلام لے انداز حضور نے کہا اس مان دی چھت تلے زمین دی کنڈ ہوتے دی سچا مانے نہیں جنے نہیں سبر ہوا انہیں کہا ماں بھی آئے کوٹھیاں بنییاں شروع ہوگی ہیں ایک ورنہ نماز دے وقت کرتی ظالم حاکمہ نے مرکے حضرت عثمانوں کہا کہ مدینہ دے رسول چھڑاتا حضور دی مسجد چھڑاتی اور بڑا پیچ اسی سال با بڑا وہ عرضی بچی نال جنگل چکر دی جلا وطن کر دی اور جسا اللہ موت آئی ارودہ جنادہ عبداللہ بن مسعود رہی پہنچ گئے پڑھے پڑھے ساری دنیاں دے سام بہت مظلومی تھی موت مرے اور مکہ حیچے کے آد حضرت عثمان نے حکم لگاتا بے کسے نم دین نہیں دا سکتا تو صحیح بخاری چاہ کسے آدمی نے آکھا وہ فتوے دے رہا سی بیتے نم پہتا نہیں پھر سے پابندی لگاتی گئے بے تو لوگاں دین نہیں دا سکتا وہ صحیح تھے میرے تلوار رکھتی گئے اور میں سمجھا بے بے چل دیا چل دیا ہمیں میں رسول اللہ دیا کھلی سبیان کر سکتا میں رکنا کوئے تو اسی حکم دے ہو جو مرضی کر دے رو پہ اللہ ہو بندہ جدا مظلومی تھی موت مریا پہ جنگل چکرہ دفن ہو گئے خود حضور نے زندگی چاہ کیا تھی بے ابو ذر تو کلیاں رویں گا آخر عمر تے کلیاں بریں گا تے کلیاں اس جنگل چھوٹھیں گا تو تھی رب دا تفاق قیامت اسلام سے آگئی حسینہ نے سب کچھ بے خدا لیا کہ کوئی کوش کامیاب نہیں ہو رہی دین بدین شکنجا کسے آ جا رہا قصہ ختم ہونا جا اوہ سویڑے پھر آخر زمانہ حضرت شریف رضیم دعو حضرت عثمان رضی نے شہید کر گئے ان سارے انہوں کوئی نہ سوچے کہ ہونکی کریئے پوری سلچنت انتشار ہر شہر گر بڑ کون بہت چکے جا کے پھر سارے منت دار ہوئے کلی توں اٹھا انہیں کہا میں کی اٹھونا کام خراب ہو چکا لوگ برییاں گلان دے آدھی ہو گئے پیسے کھان دے آدھی ہو گئے وظیفہ لان دے آدھی ہو گئے میں نے کس مسئیبت پھاؤں دے میں بڑھا ہو چکا جنہوں بڑھونا بڑھونا جدن آگے وقت گزر رہی ہے میں گزار کے دنیا تو چلا جاؤں گا میرے ہون سمار اندہ وقت پر نہیں رہا سارے انہیں آکھیں توبہ توبہ ہونک کون اٹھا اوسوے امام ابن کسی رہا فرماؤ دیا کہ امدلاؤ آدمی جت تو افضل اوسوے زمین دی سزا تھی کوئی نہیں تھی واقعی اوسوے پوری زمین دی پہلے انج کو ابو بکر مرسمان وڈے ہونگے مگر ہون ہے سوے افضل احل ارض علالہ تراغ مشرق مگرم چودے پائدہ کوئی نہیں تھی وہ دے صرف پاہ دی انہیں آکھ آپ انہیں اتنا نہیں مسجد چلو مہاجر انسار کٹھے ہونگر رضا مندینہ منو خلیفہ بنو دے بنار اپنی مرضی نہ بنائے ہونک کتے کی لکھ دے پہ صرف ہو جڑے خون کرنوڑے صرف مانا چون دوانے زبردسی بناتا کیسا مخاول بنایا پہ جلدی خلافت سب تو آرہ طریقے نہ منقض ہوئی کہ مسجد چیز مغہ ہوگا انسار انو بہاجر کہنے کہ خلیفہ بنے اور خلیفہ بنیا ایک دن بھی نہیں گزریا آپ نے سب تو پہلا کم کیتا جلدوئی سن چکے دیکھے انسار نا زیادتی ہو اس زیادتی نو ختم کیتا صوبیان زندر انسار نو گورنر مقر کیتا بدری صحبی صال بن عریف جاریا عثمان بن عریف قدی مدینہ انو ٹھنڈ پائی تو اسی اسلام انسار راضی صاحب تو انو آج تک حقی نہیں ملے مگر حشر ہویا کہ سال بن عریف شام پہنٹے امیر معافی ہو جانے سرات تے آکے روک جا مردہ دینے تنو کلے اسی نہیں انو خلیفہ مندے تن اسی صوبہ دینہ بغاوت دا اعلان کر اول امم بغا فل اسلام معاویہ ہر حسول لیر محدث نے لکھا سب سے پہلے جس نے اسلام میں بغاوت کی بنیاد رکھی معاویہ مسلمانہ با چونے آمیر المامیر انو منم سے انکار کرتا آپ نے قرآن دے مطابق کے جلا باغی حضر خلاف جانگ کرو لشکر تیار کی اور شام چور پہ اجھے شہروں بعد دلال آیا سی تھی اپنی چاچیدہ پیغامہ مکہوں حضرت ام الفضل نے ابباس رضی زی بیوین لکھا اب کدھر شام نو چلے ہیں اے امم آیشا عمرے تے آئی اسی طلعہ زبیرے تے پہنچ گئے نال لے کے بسرے نو چل پہ اور سارا خرچہ حضرت اسمان دے گورنہ دیتا وہ بیت المال لوٹ کے لے ہے بسرے داوی اور یمن داوی وہ کروڑا نکھاں دیتا جنگ دیتا چال کی بہت جے صدی ٹکر حضرت رہی دی معاویہ نہ ہوگی کتومر رکڑنے حضا کی رہنا پھر ایک روک پینا ایک جنگ کروا دے ہو جتنا یا علی نہ روگا یا طلعہ زبیرہ حولے تو ہو جان گے نا اور واقعی ایسی سازش کام مروان ویچ سارے ویچ ایسی یا سازش جنگ جمل دی کامیاب ہوئی کہ عراق دے لوگ متفق نہیں ہو سکے بسرہ حضرت عشاء رضی اللہ دینار کوفہ حضرت دے آپ اسے لڑ مرے با چیڑڑا انہوں غم کیسی آپ اسی مارے گے متحد نہیں ہوئے کوئی جنگلی انہوں دا کام بن گیا نوے ہزار فوجڑی سی شام دیئے ریزر وہ تیار رہی اس جنگ نے سارا کمر حضرت علیہ رضی اللہ جیسے پتہ لگا آپ نے دو کھڑے طور فرمایا کہ سلام تک رکھنا تیار سی اور بند ہو جانا سی مگر افسوس ہے تلار زبیر نے سلام نہ رہن نہیں کیا کوئی ترس نہیں کھاڑا کڑے بڑے جنگ شروع کر اور مسعود عمد بیہ سی عیدہ حلیدہ دشمن ہیں امیر الجماعت مسلمین او بھی اندہ کہ کوئی سمجھ نہیں ہوں یہ تلار زبیر سے عشاء رضی اللہ جنگل بسرے کی جان گیا سی اگر کساس لین گیا سی جنہ دا حق کی کساس لین گیا سی کساس جمیر المامل نہیں دا یہ نم کی حق سی گھر پر پہنچا ملک اور اگر کچھ اور کام کر رہے کوئی سمجھ وہ خود آنگا ہے کہ کوئی اکھلچنی گالہ ہوں گی بسرے انہ نے کی کرنا اتھے جا کے جو دا مچیا قتل و گارت ہوئی بے شمار لوگ مارے گئے پہلائیں شہر جلاسی بیت المال لٹیا گیا لوگاں نے سارا ونڈ ورٹ لیا تو بھائی مچا حضرت شریر نے پھر وہ خیال چھڑیا چلپ ہے ہونے کوئی پھر چلپ جنگ ہوئی پھر دلی ہڑ بل جمع لکھونے اونڈ دی جنگ کیونکہ اما ایشاری بڑا ہے کہنا یا اللہ بنو مییاج حضرت عثمان دا گو سرکاری پیسہ را گیا بڑا اونڈ خرید دیا اسکر اتھے انہوں سوار کیتا لے گا انہوں نے لئے اللہ رسول اللہ علیہ السلام پیش کی کیا اے نبی اللہ علیہ السلام کل میں دستہ آنو شرک پرینہ کہ تسی حوالہ آنے جے آ جانگے حوالے مگر تو چکے نکت چاؤنا تینوں میں دستہنا کے جڑانا سلسلہ تلہ حدیث سیدی پہلی جلد اور دوسرا جوز اور چار سو چوہتر نمبر حدیث تھا جدا عنوانی حدیث الحاب حاب مکیوں بار چشمہ حاب جی حدیث اللہ جے رسول اللہ علیہ السلام دے گرد بیٹھنیاں سے اممہ آ رہی رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو ارچو کون ہیں جلدہ حاب دے کتے پہنک رہے غامنا اور دکھنا کیا کہ کیلئی ہے جلدی قسمہ چلیخیا کہ وہ حاب چشمے دے کتے ہوتے پہنک رہے تنانچے اممہ آئیشہ جیسے ہوتے پہنک رہے لما اکبرت آئیشہ بلغت میاہ بینی آمر لیل اراد دے وقت آب دا کافلہ ہوتے پہنک رہے نابات القلاب کتے پہنک رہے جنہیں اللہ رسول نے آکھا بے شمار کتے پہنک کہلتے ہیں یو ما انہازہ اممہ نے آکھا کہ کہنا چشمہ کہلو ما الحاب انہاں کہا حاب بے چشم کہلو ما زننی اللہ انہی را دے اممہ آکھا توبہ میری میں واپس داری ہیں میں نہیں اگی دار فقال بعض من کانا ما بل تقدمین فیراک المسلمین فیسی اللہ ذاتہ بہل پٹھی مات دین وڑے آگئے کہاں گا اممہ نہیں چوہ گے چل شاید تیرے اللہ پاروں سلا کرا جا ایدہاں غرط مات شیطان دین سلا زبانہ بنا کے اممہ آنوہ گے ٹور لے کہاں جنہاں رسول اللہ کہاں اللہ ذاتہ یام کہفہ بہدہ کنا تمبالے ہا تلافہب پکی تکھڑی رویت فرمایا کونیاں تورچل جتے حاب دے کپ پھننے ایدہاں برا وقت آجاناں کہ میری بی بی اور نکلے تو تحاب دے کتے پھننے اگے پھر امام لکھ دے کہ کئی آنوہ یہ تکلیف ہے بیسی ہونو منی ہے کہ اممہ آشا کو غلط کی ایدہ امام لکھ دے البانی کہ تسی معلوم دا شیعان دی سافت داخل ہوگا اور دے بارہ نوہ ماسوم مندے تھی نا تسی یہ دا مطلب جنہ جنہ حضور نے بکھا سارے ماسوم منائے کہ غلطی نہیں ہوں کیلے تین دا حصہ بڑے ہم بڑے ہم تو غلطیاں ہوں یہ تو اگر ایک گل ہوئی ہے بی امام لکھ دیا غلطی ہے انہوں نے نہیں سے نکلنا چاہیے کہ واقعی ہوگا انہوں نے نکلنا ہی غلط تھی اور جو اگے چل پئی ہیں کسے دیکھا چاہتے دوسری غلطی ہے نہیں سے اگر چلا ولان شک چاہ آٹھ سو چرنجہ سا ہوا ہم دے سانوے دے کوئی شک نہیں انہ خروج آمی کہ امی المومن کانا ختم نسلے کہ امی المومن دا کرون نکلنا خود غلط تھی اور جن کوئی جاسنی رسول اللہ نے آکا کرانجنا این غلط تھی ولی ذالک حمد بر رجوع ہی نعلمت بتحقیق نبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پاروں جدو صحاب دین ازدیک حضور جی خبردہ پتا لگا اما نے رابدہ مرندہ کر لیا ولیکن زبیر زبیر رضی لنو اکنا بترک حضور بقالی حضرت زبیر کیونکہ بینوئی سی انہا نے صلاح دے کے ترے پاروں صلاح ہو جو گی انہا نو اگے چلا لیا وران شکر انہو کانا مختن فیزا لے ارے اس بارے تھی شانو کوئی شاکر نہیں بحضرت زبیر دا مشورہ بھی غلط تاہیدہ سے ہوئی مرتنگ دا این مشورہ نیسی دینے تھی یعنی عقل نیم مارتی حکمرانہ حسرانہ کرو کرت یہ حکمرانہ نے عقیدہ پھرہا اوہ جردی کر مانگوہا یار حج کردہ مکیلہ یعنی گناہ چپاؤ فرماؤں دے بھئی کوئی چارہ ہی نہیں ایسوں کہ اکل آن دی ہے دو افریقہ جو جڑے لڑے ہیں اور ہزارہ بندہ مار رہا گیا ایک نوز غلط کہنا یاری غلط ہے یہ غلط کہنا کوئی قیامت ہوں دی اللہ تعالی وقع فیہما میات القطر بیش مار دنیا مری ہے تو انوازے تک پاکی نہیں ہوں دا ولا شک کا نائشہ رضی اللہ ناہی المخت ہے کوئی شک نہیں کہ اما ایشہ ہی غلط ہے لے اسباب ان کسیر آواز اللہ تعالی واضح ادھے بہت دلائل آر واضح اور ساراں سے وڈا اے ظالمانوں میں رکنا چاہیدہ ہے کہ اما ایشہ رضی اللہ کیتا سے اندھے کیا گئے ہیں تو دنیا جی حضورت کی دیدی اور جنت جی حضورت کی دیدی کوئی شک نہیں اور انہیں کیا جلاؤد خلاف کوفہ مذہر لین گیا حضرت امار بن یاسر گئے حضرت حسن گئے حضرت علی نے پہ جا کے کوفہ میری مذہر نہیں کر رہا ابو موسیٰ شریف نے انہوں نے کہا تب کسے پاسے بھی نہ ہو ایک گئے حالانکہ تقریر حضرت امار نے کی تی وڈے مگر بٹھایا کنوں اتھے حسن عمر کنہ چھوٹا مغرونہ کا تو رسول اللہ دا بچہ اتھے بینا تیرا کا میں میں تھیلے کھڑا ہوں اور تقریر چاکیا کہ لوگوں کوئی شک نہیں کہ امہ دنیا جوی حضرت بیوی ہے تو جنتی بیوی ہے مگر رب نے تو انہوں نے ایک پاسے حق یا جڑا لینا ایک پاسے مان ہے کی غلط ہے ہونے بیکنا رب نے دس ہزار بندہ اٹھا مانا حق نہ چاہت جائیں گے مہداد یعنی اس وڑے بھی کیا کہ امہ جننتی ہے جنتی حضرت بیوی ہے اے دے جوی شک نہیں کرنا چاہی جو ہونے دردیوں کو غلطی نہ ختم نہیں ہو جانا لے سب سے وڈی کرنا آدم علیہ السلام دی کریا کرو کہ چڑھو پچھے جنرہ غلطی ہیں سارے عمل ضائع ہوندے آدم علیہ السلام نو پھڑو جنہیں کن نہیں سنیاں سی اللہ دا حکم جنت سی پھر اصا آدم رب پھگوا قرآن آنڈا رب کی نافرمانی کیا اور بھٹ گیا کو بھراؤں کہ جنرہ کیوں بھک دے غلطی ہوئی اپنی جاتے مگر رسول اللہ ارے بحار الانوار جی میں شیعہ دوستانینا لامہ بلکل محل سی نے لکھیا کہ حضور زخصہ بیابدی بیویاں آئی تھے بیابدی بیویاں گئے وہ کسے ہور بندے کو نہیں جانی ہیں جنت بھی حضور زنار ساری ہیں نہیں ساری اس تو جنتی ہے پکا سب کو ٹھیک ہے مگر ہوئی غلطی ہے پہ نیکی ہے جڑی ساراں تو بڑھ لی اما دے متخیر پرحض گار ہوندی ساری عمر اپنے سے نکلتے ہیں پشتانیاں صفائیاں نہ دے ہو اما دے ہو منیاں کہ میرے کو غلطی ہوئی ہے روندیاں پشتانیاں وزارک اللہ بفضل آوہ کمالیاں اما دی جڑی شان سی تو دردہ سی اوہ دے لیاکی ہوئی ہے کہ غلطی نو مل دے وہ بے وکوف نہیں سی پہلی رنگی وزارک مما عجداللہ انا خطا من الخطا المغفور بل المجور ایس پشتان تو روند تو پتا لگا کہ اوہ دی غلطی جڑی مواف ہو چکی ہے بلکہ موافی نہیں اتہا اللہ نے عجر دینا کہ انہیں اپنی غلطی نو مل لے اور اگر حوالے پھر دیتے ہیں کہ آ حدیثان پڑھو آ حدیثان پڑھو جنانچہ ابن عبدالبارس تھی عبداللہ ابن عبی تیگتوں وہو عبداللہ بن محمد بن عبدالعمان بن نبی وکر صدیق یعنی اپنی اولادی جسی کہا رہا کہا رہا عیشہ ابن عمر کہ حضرت عیشہ نے ایک دن عبداللہ بن عمر کہا یا باب در حمان ما منہ انتنہاری مسیری عبداللہ حضرت عمر پتنو تو کیوں نہ میں رکیا جنہوں میں سفرتے چلے تیرا کم سی میں فرضا کہا رہے تو رجل نے قلب آرہ یعنی میں زویر انہیں کہا اممہ کی کردہ تو میری پینڈوں میں تیار کر لیا سی حفظار مگر روتے میرا زور چلتا میں آگیا چل مکہ ہوں عمرہ ہو گیا جا کے اس حجر بے عزاز تھے نبی بٹھا کے گیا انہوں میں بٹھا لیا تیرتے تیرا پاندہ غالب آ چکا سی عبداللہ بن بیرو اس وقت کہے من دی نہیں سی کہا لگیا رب دی کہ سمجھے عبداللہ تم میں روک دینا تو میں کوئی نہیں سی جانا غلطی بڑی اور اگے فرمایا کہ پھر حضرت عیشہ نے ابن عمر گزریا حوالے دیتے سرے زہبی سی اور انہوں بلا کہا لگیا جنہوں عبداللہ بن عمر لنگے تو میں انہوں دستے ہو گیا پھر یہ ہوا کہ انہوں بھی یہ کیا کہ ابن زبیر غالب آگیا تو امہ عیشہ رضی اللہ فرمایا انہوں نے جو کچھ کیتا او دا نتیجہ ہے جو پھر موت دا وقت آیا اسماعیل بن نبی خالد ان کے اثقال قالت عشتہ وقان فدس نفس انتظر بنا بھی بیت ساری عمر حبدا شوق سی میں اپنے کارچ نبی پاک دے کوئی دفن ہوں گی فقالت انہی حضرت باد رسول بیویاں اتھے دفن حضور کنا کرے وفدو فنت بل بقی رضی اللہ بقی چی پھر دفن کیتا کالت کل تتانی بالحد مسیر آیا عمل جمل علامہ فرماؤ دے کیوں تسی برا پلا بھی کہیں دے اپنی آقبت گندی کر دے بچھلے نبی نے کوئی نیا غلط قرآن دستہ ہوئی انہوں کسی کہیں جو چی برا کر گ غلط ہوگی دے دعای دے جو بے اممہ نے آ کتا اممہ نے کتا ایوی بکوا سا انہا دی شان اور مرتبہ بلکل اپنی جگہ چھے ہے وہ دے کوئی کمی نہیں آس بلکل دنیا چی زوجہ متحر آخر چی ہے اور جڑے نار سی دوں انا دا کی بنی آخر یعنی حضرت زبیر اور حضرت تلہ ایک اس پائے دے بندے سی حضرت تلہ اور زبیر بلکل او بندے سی حضرت تلیل برابر دے دس جنگ کی صحابات شروع دے مسلمان اور زبیر رسول کریم علیہ سلام مولانا زبیر حافظ زبیر علی زی الحدیث علم الحضر اخیر کرتی کتاب انداز سنگ جنگ مستمتونی اخیر کرتی انہیں اچھا پاتی میں انہیں رکھتے پھر جنگ کیا سی یزید عبد الرحمان بن خالب بن ورید حدیث انداز تلیل پیش چاہ سر کر ای ونڑی یا جمعیت بات چلی رسول کریم علی 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 بڑی محبت کر کیون محبت کر میری پھپی پھتر رسول اللہ عدد دین فرما وقت آگ جنگ لگ تو ظالم ہو ہے حضر 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 سفان درمیان ساتھ کیا کیا یاد آیا ہی اسے کوڑے دل دیتی چل گئے کیا لگا نہیں ہون نہیں میں اس میدان جنگ رہے اور رست حضر سباز پہنٹ حضر حضر حری سپائی نام راد بہی مان پچھے لگ آمر بن جنود وہ سباز دی جا نماز دا وقت آیا آپ نے کہا کوئی نہیں جان دا پارٹی بند آیا روڑ بڑھا میرا رب زامنی شہید ہو گیا اور جدو وہ پھر آیا کہ حضر بن جنماز انہیں اجازت منگی کہ میں حضر تلی سپائی سی ہونا تھا تو آپ نے فرمایا کہ عبداللہ بن عباس نے دس حضر علی زبیر نبار کے آیا آپ نے بشارت دیو کہ صفیحہ دے پتر قاتل جہننی تو جا دوزخ بیٹھے پتر قاتل جہنہ دھنمی دھنمی ہویا کڑی کڑی داستانہ سنو یہ رسول اللہ موز جو کیاسی ہویا حضر زبیر میدان چھڑی اور پھر تلی دی واری آئی تلی انہیں ہی مار پتا جڑے نال سے جنہ سوائی لکھ دے سید نام مروان روان رون تہذیب تہذیب راوی تیجری کتاب مامر اٹھو پنجو جل راوی کی صفحہ بائی تک مروان دا لکھ آپ کیسی ابن ابھی حاضم فرماؤ دے اے ہونے جو بندی موروی سی میرے نازم محمد ساکر تندھیل اللہ نہیں کوئی شاند نہیں اہویں لوگ رہے مروان نے مار رہا اور تو مستدرک پردہ تہذیب پردہ جنہوں مجھ سرن ملتی موقع تے جرا سی اور ایسا بندہ جنہوں لوگ آن دے اگر صحابہ انہوں اپنے تو بڑا سمجھے کیسی ابن ابھی حاضم خود جنگ سی انہیں آکھا میں اپنی اکھانہ بکھیا نال سی مروان نے کیا تو میں کول کھڑا سی کہ آج میں عثمان دا بدرہ نہ لے تو کوئی وقت نہیں ہونا یعنی یہ سمجھ دا سی کہ تلہ اور زبیر اور سارے حضرت عثمان دے خلاف سے خلاف بزر دا اٹھے دا خلاف ہر خلاف ہی کیوں ملک چھوڑے او بنا کیا میرے دیکھ حضرت تلہ عثمان شہید ہوگا کیا تلہ روی رسول آن شہید سے روز بارش بھی صحیح حدیث ہی اگر چلے گا لڑک شان جنی منو غلطی منو غلطی آ بھی من گئے حضرت زبیر بھی چھٹ گئے اما ایسا روندی رنیا تلہ بھی جاندہ ارادہ ینظر آئے شہید نیم سی اللہ جلال فالح ینظر الہ تعالی ابن عبید اللہ منو آن دی بیان اور میں درمیان پڑھ رکھنا عزت رائی برابر کمی نی دل دی کسے تیج بھی خیر مر آئی دے وڈے بن دے توہن کر مر غلطی او سے حضرت نے اللہ یزید دی نسل اور مروان دی جلی کمی انہیں یاد رکھ ہے اس گر کہ تلہ دا دا سی اب بائی سفر کار دخل موسی ابن تلہ الوری فرماؤ دے موسی بن تلہ اسے حضرت تلہ دا پتر موسی ایک وقت آیا کہ ولید حکمران ہو گیا مروان پتر اسے کو گیا فکار الوری ماد خلق تلی قط اللہ ہمم تو بقت لیک رب جی قسم موسی جب میں میرے تو دربار چاہنا میرا اراد ہو عابد تل کر دی میرے پیو عبد المرک نے نمی دستی ہوں دا دادے نے قطل کر بدل لے لی میں پتر اوڑا دنا تی تی لینڈی لوڑ نہیں میں خود تل مار دی اس تل قاتل جنہوں امام زخبید نیتان لے ایس ملعون جنہیں مبقا مال مبقا او کم کیتے خبیصنے جنہیں جہنم جلائے جانا وہ دیا سپائی دی افسوس اور رون تو کوئی نہیں یہ مدار اس تسی قیام کیتے تو بھر کو کتابہ مبق گئی ہیں میں نشان دیتے ہے کٹ کے ویخ لاغ لے نہیں لب دی مجرم بہن بے مسلمان مار دا رہا مسلمان مار آخری بات امام ابو نیف امام شافیق امام ابراہیم نخی سب نے کہ علی جنگان نہ اسلام دا اکباب نام مکمل رہ قرآن اور حدیث اندر کافران جنگان بیان ہویا مسلمان کی کرنا مریان کی کرنا قید دیگان کی کرنا مال کی کرنا قرآن حدیث دا کش بیان سارا کم جدا فقہ دفتر ویخ لو ہدایہ کھلو دا لوگ بائی اس میدان علی امت پیش ہو آئی کہ انہ جلے فرمان جاری کرو تو دین بن گی مسلمان باغی انت کی کرنا اس تو رب دے بندیو ان کوئی نہ سمدھے میں چسکا چسکا نہیں میری روچ بڑیا اگر قرآن بھی حکومت قیم نہیں ہوں دید میری نواز روضہ سب بے قار اس دنیاوی تندہ کر رہے خدا دی کتاب دی علماری بندی بندیان دے بڑھائے حکومت دے دنیا چر رہے اے غیرت اور جوش اگر اسلام سادھے نہیں پیدا کر دا تے عیسائی دا مذہب ہے بندیان دا مذہب ہے اسلام نہ لے اسلام قرآن لے لے دی ضرم مٹو بے بے گزان دا خون اللہ دے رسول نے ڈکیا مسلمان دی تروار مذہب ہمیت لی ہمیں عیسائی چھ ظلم ہوئے ہندو سے اسی ظلم رکھ رہا کلمہ نہیں پڑھو نا کلمہ مرزی پڑھ نا جانا 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 رہ من کے روے گر جان روے اپنی بات نہ کرے دین سادھا بیکھے ٹھنگا لگے من لے اس جب غلب غیر جانا غلب اسلام اسلام نہ کہو پہی یہ کھڑے دین بھی غلط بھی سمجھاؤ دیں ایک کسی کافر دین ہو سکتا اسلام نہیں ان غلاموں کو شکایت ہے کہ نا کس ہے کتاب کہ سکھاتی نہیں مومن کو غلام نہیں کے تری یہ سانو دو قرآن چاہیدہ گڑا آکھے دروس آجائے کہ کترا سلام کرنا امریکہ پہی اسلام دینا یہ قبول کرنا دیسائی ہو جاؤ بد ہو جاؤ درویش بن کے رو اسلام دینا دینا یا اپنی حکومت بنا جہ نہیں بنی تو سو حجرت کرنا مگر اگر دین 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 شاہین دین وہ فریب خورد شاہین کہ پلا اسے کیا خبر کے کیا ہے رہو رسم شاہ بازی اور باز اچھے 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 کوئے نہیں مردار کھان دی اسی کوئے بن چکے پہ روٹی لبے پہ سکھا جنہی یہ نہیں اسلام یہ حسین تو سمجھ دی اللہ توفیق دے تو جنگ جمل داد واقعہ بیان ہو گیا آخر تے حوالے رسول اللہ نے کتے پونکن دا دیتا اگے دو باقیہ حرب سفین اور حرب نروان تسی دیکھ ہو گئے کہ اللہ رسول نے خود ریکٹ موران لائیا کہ جو قدم اٹھائیں گا لی حق دے اٹھائیں اسے رسول اللہ نے چھوٹھا کر رہا بھر آخر دعوان الحمد اللہ رب بلعرمین وَإِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَ نُود وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيد وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيد أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذِ اللَّا خَبِيرُ مَا فِي الْقُبُورِ مَا فِي الْقُبُورِ مَا فِي الْقُبُورِ